ایک ایسی دھرتی جہاں انتہائی خوبصورت بہادر اور زندہ در لوگ بستے ہیں ناظرین میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز داستان اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں پانچ دریاؤں کی حسین دھرتی پنجاب کی تاریخ اور تارف اور مبنی ایک انتہائی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پنجاب کب آباد ہوا پنجاب میں کس کس نے کب حکومت کی پنجاب میں کون کون سی قومیں آباد ہیں پنجاب میں کس کس مذہب کے لوگ آباد ہیں پنجاب کا کلچر اور روایات کیا ہیں اور پنجاب کے مشہور کھانے اور مقامات کون کون سے ہیں پنجاب ایک قدیم تاریخی خطہ جس کا نام فارسی زبان سے نکلا اس نام کے دو حصے ہیں پانچ مطلب پانچ اور آپ کا مطلب پانی یعنی پانچ دریاؤں کی دھرتی پنجاب جنوبی برے سغیر میں واقع ہے اس میں پانچ دریاؤں راوی، چناب، جہلم، ستلج اور بیاس بہتے ہیں یہ پانچوں دریاؤں پورے پنجاب کو سہراب کرتے ہیں اسی وجہ سے پنجاب کی دھرتی زرعی دھرتی ہے اور اس کے باسی زیادہ تر کاشکاری کے ساتھ منسلک ہیں پنجاب کی دھرتی پوٹوہار، ہڈپا، گندھارا، بودھمت، جینمت، سیکھزم، سوان، بریر اور دریائے سندھ کی تہذیبوں کا مجموعہ ہے ہندو کی تاریخی کتاب مہا بھارت میں بھی پنجاب کا ذکر موجود ہے پنجاب میں مسلمان، ہندو، سیکھ، کرسچین، جینمت، پارسی اور بودھمت سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں متحدہ پنجاب کی کل آبادی چھبیس کروڑ افراد پر مشتمل ہے اور اس کا کل رقبہ پچاس ہزار مربع کلومیٹر ہے پنجاب بیق وقت پہاڑوں، دریاؤں، ریگستانوں اور میدانوں کی سرزمین ہے مگر اس کا اسی فیصد رقبہ میدانی اور ذریعی ہے تیس سو سنتالیس میں تقسیم ہند کے وقت پنجاب کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب جس کی تفصیل ہم آگے چل کر بیان کریں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آرہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے ناظرین پنجاب کی تاریخ کو تین ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے قدیم دور وستی دور اور جدید تاریخ پنجاب قدیم دور سمانہ قدیم میں اس خطے کا باقاعدہ نام پنجاب تو نہ تھا مگر اس کی تاریخ انڈس ویلی کی تاریخ سے ملتی ہے جو کہ تین ہزار قبل مسیح سے بھی پرانی ہے قدیم آثار سے اس کی باقاعدہ تصدیق کی گئی ہے اس کے کھنڈرات میں مہنجو دڑو ہڑپا اور ٹیکسلا نمائیاں ہیں دو ہزار قبل مسیح میں انڈو آرین نسل کے لوگوں کی اس خطے میں آمد شروع ہوئی جو کہ پانچ سو قبل مسیح تک جاری رہی انہوں نے پنجاب کے مختلف حصوں پر اپنی چھوٹی چھوٹی حکمرانیاں قائم کر لیں چوتھی صدی قبل مسیح میں سکندر آزم نے پنجاب کی طرف رخ کیا اور اس کی پہلی اور تاریخی لڑائی جہلم کے علاقے کے راجہ پورس سے ہوئی جس میں راجہ پورس کو فتح حاصل ہوئی اس جنگ میں ام کے راجہ امبی نے سکندر آزم کا ساتھ دیا اسی جنگ میں زخمی ہونے کے بعد سکندر آزم سندھ کے راستے واپس چلا گیا اور انہی زخموں کی وجہ سے موت کا شکار ہوا موریہ سلطنت تین سو بیس میں چندر گپ موریہ نے سلطنت کی بنیاد رکھی جسے موریہ سلطنت کہا جاتا ہے اس نے بہت بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا اس کے دور میں تعلیم پر بہت زیادہ زور دیا گیا اس کی وفات کے بعد چانکیا نے حکومت سنبھالی ٹیکسلا اس زمانے میں موریہ سلطنت کا دارالحکومت تھا یہ دور ایک سو اسی قبل مسیح میں ختم ہوا ناظرین پنجاب کی اکثریتی زبان پنجابی ہے اس زبان کو ہند آریائی زبان بھی کہا جاتا ہے بھارتی پنجاب میں پنجابی کو گور مکھی خط میں لکھا جاتا ہے جبکہ پاکستانی پنجاب میں پنجابی کو شاہ مکھی خط میں لکھا جاتا ہے جو کہ اب آہستہ آہستہ ختم ہو گیا ہے اور اس کی جگہ اردو خط نے لے لی ہے پنجاب میں پنجابی کی مختلف حالتیں بولی جاتی ہیں جن میں بھائی اینج، مالوائی، پہاڑی، دعابی، کانگڑی، ہندکو، پوٹھوہاری، جانگلی، شاہ پوری، ماجھی، تھالی، گھیولی اور سرائکی بولی انتہائی نمائیاں ہیں پنجاب کے کھانے انتہائی لذیذ ہوتے ہیں ان میں خالص خوراک کو ترجیح دی جاتی ہے ان میں سرسوں کا ساگ، مکہی کی روٹی، لسی، مکھن، اچار، دہی، سری پائے، تندوری روٹی، باجرے کی روٹی، پراتھا، کڑی، پلاو، پنجیری، پنیر، کچوری اور گاجر کا حلوہ انتہائی نمائیاں ہیں اس کے علاوہ ترکش، ایرانی، عربی، افغانی اور اندوستانی کھانوں کے بھی بہت سی اقسام اب پنجاب میں انتہائی مشہور ہیں پنجاب کی کھیلوں میں سب سے زیادہ جسمانی طاقت کی کھیلیں پسند کی جاتی ہیں پنجاب کے لوگ سب سے زیادہ کشتی اور کبڑی کھیلتے ہیں پنجابی کلچر میں اس کا اپنا میوزک ہے جس میں سب سے زیادہ ڈھول کا استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ تمبہ، تبلہ، چمٹہ اور گھڑا بھی بطور موسیقی علاقے استعمال ہوتا ہے پنجاب کی موسیقی کی مختلف اصناف میں جگنی، ماہیے، دوہڑے، بولیاں، دوسانچ، داستان یا قصے اور عرفانہ کلام انتہائی نمائیاں ہیں موسیقی کی تال پر بھنگڑا پنجابی کا سب سے مشکل ترین رقص ہے اسی طرح مقامی لوگ رقصوں میں گدہ، جھومر، لڈی، سمی، گتکہ، پھلکاری سب سے نمائیاں ہیں اب ذکر ہے پنجاب کی وستی تاریخ کا جو کہ پانچ سو عیسوی سے پندرہ سو چھبیس عیسوی تک شمار ہوتی ہے چھٹی صدی عیسوی میں ہون قبائل یا قوم نے اس قطعے پر چڑھائی کی اور اپنی حکومت قائم کر لی چھٹی سے ساتویں صدی میں ٹانگ سلطنت قائم ہوئی آٹویں صدی عیسوی میں تومرہ سلطنت وجود میں آئی اور پھر اس قطعے کے بڑے حصے پر کٹوچ سلطنت کا راج رہا نومی سے دسویں صدی میں ہندو شاہی دور کا آغاز ہوا دوسری طرف اموی دور خلافت میں محمد بن قاسم نے آٹھویں صدی عیسوی میں سندھ پر حملہ کر دیا وہ راجہ داہر کو شکست دینے کے بعد فتوحات کرتا ہوا ملتان تک چلا گیا محمد بن قاسم کی فتوحات کے ساتھ ہی سندھ اور ملتان خلافت بنو عمیہ کا حصہ بن گیا اور آہستہ آہستہ اسلام کی طاقت بڑھتی چلی گئی ساتھ سو پچاس عیسوی میں اموی خلافت کے دور کے ساتھ ہی عباسی اس خطے میں آوارد ہوئے اور آہستہ آہستہ انہوں نے عباسی خلافت کا کنٹرول بڑھانا شروع کر دیا سن آٹھ سو عیسوی میں عباسی خلافت کمزور ہونے لگی جس پر پنجاب خودمختار خطوں میں تقسیم ہو گیا نو سو ستتر عیسوی میں غزنی افغانستان کے حاکم سبکتین نے افغانستان میں حکومت قائم کی اس کے بیٹے محمود غزنوی نے سن دس سو ایک میں پنجاب پر چڑھائی کر دی پشاور کی جنگ میں جے پال کو شکست دی جو کہ ہندو شاہی کا آخری حکمران ثابت ہوا دس سو چھ عیسوی میں محمود غزنوی ملتان پر قابض ہو گیا محمود غزنوی نے ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے اس پر سترہ حملے کیے گیارہ سو تیتر عیسوی میں غزنوی دور حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی غوری سلطنت کے دور کا آغاز ہوا اور سلطان شہاب الدین غوری تخت پر براجمان ہوا گیارہ سو بانمے تک شہاب الدین لاہور ملتان اور اس کے ملکہ تمام علاقوں پر قبضہ کر چکا تھا غوری کے بعد اس کے غلام سپاہی قطب الدین ایبک نے حکومت سنبھالی اس سلطنت کو سلطنت غلامہ کہا جاتا ہے اس سلطنت کے تمام حکمران ماضی میں غلام فوجی رہ چکے تھے اس دور میں سلطنت کا درخلافہ لاہور تھا اور بعد میں اس سلطنت کو دیلی سے چلایا جانے لگا اس کو دلی سلطنت بھی کہا جاتا ہے بارہ سو نبے سے تیرہ سو بیس سیسوی میں خلجیل سلطنت نے راج کیا پنجاب کا خطہ بھی اس میں شامل تھا اس سلطنت کی ابتدا علاؤ الدین خلجی کی حکومت سے ہوا اسی دور میں منگولوں نے بھی پنجاب پر حملے شروع کر دیئے مگر خلجی دور میں اس کا مقابلہ کیا گیا اور ان کو پاؤں نجمانے دیئے گئے تیرہ سو بیس سیسوی میں خلجی دور کا خاتمہ ہوا اور غیاس الدین تغلق نے تغلق خاندان کی حکومت قائم کی اس دور میں ہندوستان اور پنجاب کے مختلف علاقے فتح کیے گئے تیرہ سو پچیس میں غیاس الدین تغلق کی وفات کے بعد اس کا بیٹا محمد شاہ تغلق حکمران بنا محمد شاہ تغلق کا زمانہ سلطنت کی سب سے توسیع کا زمانہ شمار کیا جاتا ہے جس میں بڑا علاقہ پنجاب کا حصہ ہوا سم تیرہ سو اکاون عیسوی میں محمد شاہ تغلق کا انتقال ہو گیا اتنی بڑی سلطنت کو سنبھالنا اب ممکن نہ رہا اب فیروز شاہ تغلق نے اقتدار سنبھالا اس کی والدہ نائلہ پنجابی خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور اس کے والد کا نام رانا مل تھا چودہ سو دس سیسی میں تغلق خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تیرہ سو اٹھانوے میں تیمور لنگ یعنی تیمور برلاس نے دلی فتح کر لیا مگر اس نے خزر خان کو تمام اختیارات دے دیئے تغلق خاندان کی آخری حکمران ناصر الدین محمد کے بعد خزر خان نے سید حکمرانی کی بنیاد رکھی جو کہ چودہ سو دس سے چودہ سو چالیس تک قائم رہی یہ دلی سلطنت کی چوتھی حکومت تھی خزر خان نے کبھی بھی سلطان کا ٹائٹل اختیار نہ کیا خزر خان کے بعد یہ اختیار اس کے بیٹے شارخ نے استعمال کیے مگر اصل حکومت تیمور لنگ کی تھی اپریل چودہ سو اکاون عیسوی میں سید سلطنت کے آخری حکمران اللہ الدین نے اقتدار رضا کرانا طور پر بیلول خان لوڈی کے حوالے کر دیا پھر بیلول لوڈی نے دلی پر قبضہ کر کے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا بیلول کے بعد اس کے پوتے سکندر لوڈی نے حکومت کی ابراہیم لوڈی اس سلطنت کے آخری حکمران تھے جو کہ پندرہ سو چھبیس عیسوی میں ختم ہوئی اس وقت مغل شہنشاہ زہیر الدین بابر برے سگیر میں پہنچ چکا تھا لنگا سلطنت سن چودہ سو پینتالیس عیسوی ملتان کی لنگا فیملی کے سربراہ قطب الدین لنگا نے لنگا سلطنت کی بنیاد رکھی یہ سلطنت پندرہ سو اکتالیس تک شیر شاہ سوری کے ملتان پر حملے تک قائم رہی صدی پنجاب کی تاریخ کے دھارے کو موڑنے والی صدی تھی اس صدی میں سکھ مذہب کے بنیاد رکھی گئی اور پنجابیوں کی بڑی تعداد سکھ مذہب میں شامل ہو گئی آگے چل کر سکھ مذہب کے ماننے والوں نے پنجاب کی تاریخ کو نیا موڑ دیا اب ذکر ہے جدید پنجاب کی تاریخ کا پندرہ سو چھبیس سیسی میں زہیر الدین بابر نے پانی پت کی پہلی لڑائی میں ابراہیم لوڈی کی افواج کو شکست دی ایک سال بعد اس نے میوڑ کے راجپوت سردار رانہ سنگا کو شکست دی پھر اس نے دلی پر قبضہ کر لیا پندرہ سو تیس کو بابر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ہمائیوں تخت نشین ہوا دس سال بعد شہر شاہ سوری نے اس سے تخت چھین لیا اور پندرہ سو پچپن میں ہمائیوں نے سکندر شاہ سوری سے اپنی سلطنت واپس چھین لی پندرہ سو چھپن میں شہنشاہ اکبر حکمران بنا اس نے دین اکبری کی بنیاد رکھی شہنشاہ اکبر کے بعد بہت سے مغر سلطانوں نے پنجاب پر حکمرانی کی اور اس کا اختتام سن اٹھارہ سو ستاون میں بہادر شاہ زفر کی گرفتاری پر ہوا جب انگریز سرکار نے اس کو گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا اور اٹھارہ سو باسٹھ میں اس کا رنگون میں ہی انتقال ہو گیا اس طرح مجموعی طور پر مغل سلطنت نے پنجاب پر سوہ تین سو سال تک حکمرانی کی اسی طرح پندرہ سو چالی سے پندرہ سو پچپن کے درمیان شیر شاہ سوری حکمران بنا اس کی مغلوں کے ساتھ لڑائی تھی اس نے جیلم کے گکڑوں سے بھی لڑائی مول لے لی ان کی سرکوبی اور نگرانی کے لیے اس نے قلعہ روحتاس تعمیر کروایا یہ اس کی پنجاب پر پہلی چڑھائی تھی گکڑوں کے ساتھ سوری کی بہت سی لڑائیاں ہوتی رہیں گکڑوں نے بھی سوری کی مخالفت میں ہمائیوں سے اتحاد کر لیا پندرہ سو تر تالیس سی میں سوری نے پنجاب پر دوبارہ چڑھائی کی اور اس نے ملتان پر حملہ کر دیا پندرہ سو چوالیس کی جنگ میں وہ اپنے ہی کلنچر کے بارود خانے میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں فوت ہو گیا مغلوں کے آخری دور میں ایک طرف انگریز اسٹ انڈیا کامپنی کی صورت میں علاقوں پر قبضے جمع رہے تھے اور دوسری طرف سکھ بھی اپنے آپ کو منظم کر رہے تھے پنجاب رنگ سوفیانہ ذکر کے بغیر ادھورہ ہے پنجاب بابا بلے شاہ شاہ حسین ہیر وارش شاہ سلطان باہو بابا فرید گرو نانک اور خواجہ غلام فرید کی کافیوں اور گیتوں کی دھرتی ہے ناظرین پنجابی کلچر میں فلم اور ڈراما انتہائی اہم حصہ ہے پاکستانی اور بھارتی فلم انڈسٹری پر پنجابی ادھاکاروں کا راج ہے پنجابی فلمیں سٹریٹ ڈرامیں اور میلوں میں پرفارمس کلچر کا حصہ ہے مشرقی پنجاب کی پنجابی فلمیں اور مغربی پنجاب کے سٹریٹ ڈرامیں اپنے فن مزا کے حوالے سے پوری دنیا میں انتہائی شورت کے حامل ہیں بابا گرو نانک جی کے بعد مغل شہنشاہ جہانگیر نے سکھوں کی طاقت سے خوف زدہ ہو کر گروہ ارجن دیو جی کو گرفتار کر لیا اور بعد میں ان کو قتل کر دیا گروہ ارجن دیو کا قتل مغلوں اور سکھوں کا درمیان شدید اختلافات کی بنیاد بنا جہانگیر کے بیٹے خسرو نے اپنے باپ سے بغاوت کر دی جس پر جہانگیر کو شک ہوا کہ گروہ ارجن دیو اس کے بیٹے کی مدد کر رہے ہیں یہی اس قتل کی بنیاد بنی اس کے بعد گروہ ہرگوبینجی نے سکھوں اور امرض سر کے دفاع کے لیے اکال تخت کی بنیاد رکھی اور ایک قلعہ تعمیر کروایا اس پر جہانگیر نے گروہ ہرگوبینج کو بھی گرفتار کر لیا مگر چند سالوں بعد رہا کر دیا جہانگیر کے بعد شاہ جہان نے امرض سر پر کئی بار چڑھائی کی جس کی وجہ سے سکھوں کو سوالک کی پہاڑیوں پر پنا لینا پڑی اور انگزیب عالمگیر کے زمانے میں سکھوں کے نومے گروہ تیغ بہادر نے سکھوں کو مزید منظم کیا سکھوں کے دسویں گروہ گوبینج سنگھ نے سولہ سو نینانوے میں خالصہ بنایا جو کہ سکھ آرمی تھی اس کے بعد سکھوں اور مغلوں کے درمیان مختلف جنگیں ہوتی رہیں اسی دوران سترہ سو سنتالیس میں احمد شاہ عبدالی نے عبدالی سلطنت کی بنیاد رکھی پانی پت کے مقام پر اس کی تین تاریخی جنگیں ہوئیں تیسری جنگ میں اسے حتمی فتح حاصل ہوئی سولہ سو چونسٹر میں عمل سر کے سکھ جمع ہوئے اور انہوں نے سکھوں کی بارہ مثلیں بنائیں یہ بارہ فوجیں تھی اور ان کو پنجاب کے مختلف علاقے تقسیم کر دئیے گئے سترہ سو نینانوے اسوی میں مہاراجہ رنجیس سنگھ کے دور میں سکھوں کو متحد اور منظم کرنے کا کام شروع ہوا اور اس نے سکھ سلطنت کا اعلان کر دیا رنجیس سنگھ نے مختلف علاقوں پر حملے کرنا شروع کر دئیے اٹھارہ سو پانچ میں رنجیس سنگھ نے سکھوں کی بھنگی مثل کی قیادت کرتے ہوئے لاہور پر قبضہ کر لیا پھر اس کی حکومت ستلس سے پشاور تک اور دوسری طرف لداخ تک پھیل چکی تھی سکھوں نے اٹھارہ سو انتالیس تک پنجاب پر حکومت کی جب مہاراجہ رنجیس سنگھ کا انتقال ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف سولہ سو نو میں بہاولپور کے نواب بہاول خان عباسی نے عباسی ریاست کی بنیاد رکھی وحد مسلم ریاست تھی عباسیوں نے انگریزوں کے ساتھ الہاق کر لیا تاکہ سکھوں کی وسط پسندی سے بچا جا سکے یہ ریاست انیس سو سنتالیس میں پاکستان کے ساتھ ملحق ہوئی اور انیس سو پچپن میں بقاعدہ طور پر پاکستان کا حصہ بن گئی پنجابی لوگ انتہا کے زندہ دل شمار ہوتے ہیں میلے ٹھلے اور مختلف تہوار ان کی زندہ دلی کا مو بولتا ثبوت ہیں ان میں بسند کا تہوار چاکھی لہڑی کا تہوار میلے چراغاں ہولی اور میلے مویشیاں انتہائی نمائی ہیں پنجاب کے باسی شلوار کمیز کرتا لاچا یا دھوتی سر پر پگڑی پنجابی عورتیں گھاگرا چنڈی یا دوپٹا خصہ جتی اور ہاتھ کے کام کی پھلکاریاں لباس کے طور پر استعمال کرتی ہیں پنجاب کا اپنا ایک عدب اور لٹریچر ہے اس کے مشہور قصے پکی روٹی ہیر رانجھا سسی پننو مرزا ساہبا سچا سودا اور دھولا عام مجلسوں میں پڑے جاتے ہیں پنجاب کی درسی سے تعلق رکھنے والے شاعروں اور گلوکاروں کی ایک بہت بڑی فہرست ہے جن میں مشہور نام عبدوستار نیازی امریتہ پریتم سٹیور کمیار پٹیالوی حفیظ جلندری علامہ محمد اقبال حبیب جالب احمد ندیم قاسمی اشفاق احمد اور انور مقصود وغیرہ کے نام انتہائی نمائیہ ہیں یقیناً اس میں بہت سے نام وقت کی قلت کی وجہ سے رہ گئے ہیں پنجاب سور ماہوں کی دھرتی ہے پنجاب کی ماہوں نے شیر دل بہادر سفوت پیدا کیے جنہوں نے تاریخ میں پنجاب کی پگ اور شملے کو انتہائی اونچا کیا جن میں دلہ بھٹی رائے احمد خرل اودھم سنگھ علم الدین شہید وینوال سرکار نادر شاہ قریشی بھگت سنگھ لال راچ رائے سکدیو تھاپڑ حبیب الرحمان لدھیانوی اور شہباز خان اباسی انتہائی نمائیہ ہیں ناظرین اب ذکر ہے نو آبادیاتی یا کلونیل دور کا یہ دور ایسٹ انڈیا کمپنی کا دور ہے اٹھارہ سو انچاس میں انگریز سامراج نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے پنجاب پر قبضہ کر لیا ان کے خلاف پنجاب کے رائے احمد خان کھرل اور مری راولپنڈی کے حریت پسندوں نے جدو جہد کی اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں پورے پنجاب کے باسیوں نے مذہب کی تفریق کے بغیر انگریز سامراج کا مقابلہ کیا انگریز دور میں مقامی لوگوں پر حکومت کے لیے بیوروکریسی کو مطارف کروایا گیا واسرائے اور گورنر مقرر کیے گئے اور برطانوی فوج میں مقامی لوگوں کو بھرتی کیا گیا اپنے تسلط کو قائم رکھنے کے لیے انگریزوں نے مقامی عبادی پر بہت زیادہ مظالم ڈھائے انگریز آج کی جڑے ہلانے والی تحریک بھی پنجاب سے ہی اٹھی اور اس کا اصل سبب بنا انیس سو انیس میں ہونے والا جلیہم والا باہ کا قتل ایام جب احتجاج کے لیے جمع ہونے والے پنجابیوں پر انگریز فوج کے جنرل ڈائر کے حکم پر گولی چلا دی گئی اور ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا گیا اس کے بعد پنجاب سے اٹھنے والی تحریک نے انیس سو سنتالیس تک انگریزوں کو پنجاب چھوڑنے پر مجبور کر دیا انیس سو چھے میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد دھاکہ میں رکھی گئی انیس سو تیس میں علامہ محمد اقبال نے الگ اسلامی مملکت کا خاکہ اور مطالبہ پیش کیا اور پہلی دفعہ دو قومی نظریہ عوام کے سامنے پیش کیا گیا انیس سو چالیس میں لاہور منٹو پارک موجودہ منارے پاکستان کی گراؤنڈ میں قرار دادے پاکستان منظور کی گئی انیس سو سنتالیس میں تقسیم ہند کو عملی شکل دی گئی تقسیم ہند کے وقت پوری کی پوری ریاستوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ چاہیں تو پاکستان یا بھارت کے ساتھ علاق کر سکتے ہیں مگر پنجاب وہ واحد کتہ تھا جس کو دو عصوں میں تقسیم کر دیا گیا آدھا ہندوستان اور آدھا پنجاب پاکستان کے حصے میں آیا تقسیم کے بعد ہندوستانی پنجاب کو ایک ریاست جبکہ پاکستانی پنجاب کو صوبہ کا درجہ دیا گیا انیس سو ستر میں پنجاب میں سکھوں نے خالستان یعنی اپنے الگ وطن کی تحریک کا آغاز کیا انیس سو چراسی میں خالستان تحریک نے فوجی کاروائیوں کا آغاز کر دیا جن کو خاکو کہا جاتا تھا بھارت کی وزیراعظم اندرہ گاندی کے زمانے میں میئی انیس سو چراسی کو سکھ کمانڈر بندرانوالا کے خلاف آپریشن بلو سٹار کا آغاز ہوا گردوارہ گولڈن ٹیمپل پر بارود کی بارش کر دی گئی بشمول بندر والا ہزاروں سکھ اس میں قتل کر دیے گئے اس کے بعد اکتوبر میں سکھوں نے گولڈن ٹیمپل پر حملے کا بدلہ لیتے ہوئے بھارتی وزیراعظم اندرہ گاندی کو قتل کر دیا پاکستان اور بھارت میں ہونے والی انیس سو پینسٹھ اور انیس سو اکتر کی جنگوں میں بھی پنجاب کے بارڈر کے دونوں طرف گمسان کی لڑائیاں لڑی گئیں پنجاب ایک اکائی جس کو سازش کے تحت تقسیم کر دیا گیا آج بھی پنجاب کے مختلف خاندان دو عصوں میں تقسیم ہیں وہ ان کے کچھ رشتے دار پاکستان میں اور کچھ ہندوستان میں رہتے ہیں انیس سو سنتالیس کو صرف خطہ پنجاب کی تقسیم نہیں ہوئی بلکہ یہاں کے باسیوں کے جذبات بھی تقسیم کر دیئے گئے پنجابی لوگ اس وقت دنیا کے ہر خطے میں آباد ہیں مگر ان کی بڑی تعداد کینیڈا میں آباد ہے پنجاب کی تاریخ اور کلچر کے بغیر خطہ برے سغیر کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی ناظرین امیدہ آپ کو ہماری یہ کعوش پسند آئی ہوگی بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں